ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اور اہلِ بیعت کے ساتھ جوڑ دے گا عقیدے اور محبت کے اعتبار سے اور موت کے بعد بھی ان لوگوں کا قرب اور ان کا تعلق ملے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت جب یہاں تشریف لائے تو یہ غزوہِ بدر کا وہ میدان ہے جہاں صحابہ اکرام تشریف لائے ان کے تعداد تین سو تیرہ تھی اور نبی کریم علیہ السلام جب یہاں آئے تو کفار وہ یہاں ان سامنے کی یہ وادی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وادی میں کفار پیچھے جگہ ہے وہاں پر وہ اپنا لشکر لے کر قیام پذیر ہوئے اور ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی اب یہ قلیل لشکر جب یہاں قیام پذیر ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے قرآن پاک کی آیات اتاری اور آپ کو فرمایا کہ یعنی تو آپ لوگ بڑی قسم پرسی میں تھے اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اور وہ بدر کا مارکہ یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کبھی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر بروسہ کرتا ہے اب کسرت پر یقین نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پر کیسے فرشتے اترے تین ہزار فرشتے پھر پانچ ہزار فرشتے اب یہ جو آیت کریمہ آپ کو بتا رہا ہوں جو انسان یہ چاہے کہ اللہ اس کو دنیا میں عقائد صحیح عطا فرمائے صحابہ کی زندگی والے اور صحابہ کی زندگی کے ساتھ جوڑ دے اور موت بھی اس کی صحابہ کے ساتھ ان کی معیت قرب اور محبت میں آئے کیونکہ جو صحابہ اکرام ایمان کی قسوٹی ہیں جو صحابہ سے محبت کرے گا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں گے یہ دیکھئے صحابہ اکرام کے مقبرے ہیں اب جو حضور علیہ السلام کو راضی کر کے گئے جن کی نمازیں حضور نے پڑھائیں جن کے جنازے کی نماز حضور نے پڑھائیں جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ صحابہ سے اللہ راضی ہے اب صحابہ اکرام سے جب اللہ راضی ہے قرآن کہہ رہا ہے نبی راضی ہیں تو آج لوگ ان میں تنقید کرتے ہیں نقص نکالتے ہیں عیب نکالتے ہیں جس نے کسی ایک صحابی میں بھی عیب نکالا تو وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا اسے موت ایمان کی نہیں آئے گی اب موت ایمان کی آجے زندگی ایمان کی مل جائے اور صحابہ اور اہلِ بیعت اس سے راضی ہوں تو اس کے لیے یہ مختصر عمل جو انسان سات دن پڑھے گا اور سات دن یہ آیت کریمہ 137 ہے 137 سورہ بقرہ کی اب یہ اتنی آیت جو پڑھے گا اللہ اس کو ستر مرتبہ پڑھ کر جو دعا کرے گا سات دن تک اللہ اس کو ایمان صحابہ والا تقوی صحابہ والا اور قرب قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ عطا فرمائے گا اور اس کو زندگی پاکیزہ عطا فرمائے گا اگر آپ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں آپ کو جو ہے کوئی سخت مشکل ہے سخت آپ کو پریشانی ہے تو آپ یہ ستر بار پڑھ کے آپ ان صحابہِ بدر اصحابِ بدر کا واسطہ اللہ کو دے کر دعا کریں اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمالے گا اور ستر جو ہے تین سو تیرہ صحابہِ کرام جو بدر میں شریک تھے ان کے نام جو پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس کی ہر مراد پوری کرے گا تو یہ آیتِ کریمہ ستر بار پڑھ کے صحابہِ بدر اصحابِ بدر شہدائے بدر شریکِ بدر کا اللہ کو وسیلہ دے اللہ آپ کی مراد پوری فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب